ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو سمجھ پائے گی کیسے بلا دنیا دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں یوں تو ایک بہت وسیع عنوان ہے یہ اور میں اپنے آپ کو اور اپنے الفاظ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا کہ اس بات پر لب کشائی کرسکوں لیکن جسارت کر رہا ہوں اور میں حدیع اقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیونکہ ان کی شہادت ہے اکیس رمضان کو کچھ تھوڑا سا پس منظر بتا دوں کہ مردوں میں سے بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو تھے اور خاندان حاشمیاں کی چشم و چراب تھے حضرت ابو طالب کی بیٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب ان کے بیٹے تھے اور مختصر کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہو جب خلیفہ بنے تو آپ کو بہت دکھ ملے اپنے احباب کی طرف سے اپنے قریبی لوگوں کی طرف سے ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر دیتا ہوں کہ جب تحقیم کے فیصلے کے تحت اہل شام نے خارجیوں کی حکومت قائم کی حضرت علی رضی اللہ عنہو کے خلاف تو جو خارجی تھے ان کی طرف سے بسر بن عدی جو تھا وہ یمن کے اوپر حملہور ہوا اور وہاں آل رسول جو تھے عبید اللہ بن عباس ان کے دو بچوں کو شہید کر دیا زبا کر کے تو آپ کو بڑا دکھ ہوا آپ دکھ اور تکلیف میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں خیمہ نظف کر لیا اور آپ نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد لازمی ہے ساری رات گزر گئی صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ایک شخص بھی اہل مدینہ میں سے آپ کے مدد کے لیے آپ کے ساتھ جانے کے لیے نہ آیا تھا آپ بڑا دکھ میں اور ملال کے عالم میں واپس آئے اور اپنی داڑی مبارک کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ تو کب لال ہوگی تو کب سرخ ہوگی اس کا منظر پس منظر کچھ ایسے ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس تشریف فرما کہ حضرت علی بہت بیمار تھے تو حضرت علی کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باو آپ کے قربان لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آگئے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں آیا تیری موت تاب آئے گی جب تیرے سر کا خون سے تیری دھڑی سرخ ہو جائے گی تو اسی واقعے کو یاد فرما کر آپ ایسا کرتے تھے تو خیر مختصر کرتا ہوں انیس رمضان المبارک کی صبح تھی آپ کی عادت تھی کہ آپ جب نماز کے لئے تشریف لے جایا کرتے امامت کے لئے تو آپ تمام سوئیوں کو اٹھایا کرتے تھے اصلاحات اصلاحات فرما کر تو آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں جب آپ تشریف لے کر مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ خارجی عبدالرحمن بن ملجم سویا ہوئے تو آپ نے اسے اٹھایا کہ اٹھو اور نماز پڑھو آپ جب عزتی علی صدران ہو مولا علی جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے جب سجدے میں تھے تو اس نے تلوار کا وار کیا پیچھے سے جو آپ کے سر سے اندر اتر کے دماغ تک اتر گیا اور آپ کی دھاڑی مبارک سرخ ہو گئی تو آپ جب اٹھایا گیا اور آپ کو پٹی وغیرہ کرنے لگے تو لائن کہنے لگا ملجم بن ملجم لائن کہنے لگا کہ جو مرضی کر لو میں نے یہ تلوار ایک مہینہ خون میں زہر میں بھگو کے رکھی تھی اس کا زخم نہیں بڑے گا اس بات پر تو بڑے سے بڑا حلیم بھی غصے میں آ جاتا لیکن آپ کی حلیمت آپ اتنے حلیم اور اتنے جو تھے وہ باعث لوگوں کے لئے رحمت تھے کہ تلی فرمانے لگے کہ اس کو پکڑ لو اس کو نرم بستر دو آرام کے لئے اس کو تازہ کھانا دو ٹھنڈا شربت پلاؤ اگر میں بچ گیا تو اس کا فیصلہ خود کروں گا اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو اگر معاف کر دو تو بہتر ہے لیکن اگر اس کو مارنا چاہو قتل کی سزا دو تو ایسے دینا کہ جیسے اس نے مجھے ایک وار کیا تھا تو ایک ہی وار سے اس کو قتل کرنا مطلب سبحان اللہ کے اس حالت میں بھی آپ کی شرافت آپ کی جو نیکی تھی آپ کا رحم تھا وہ کم نہ ہوا تھا اور انیس رمضان المبارک کو آپ پہ حملہ ہوا اس لئین کی طرف سے اور اکیس رمضان المبارک کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جاملے آپ شہادت کے درجے پر خائز ہوئے آپ شہادت فرما گئے انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون اللہ پاک آپ مولا علی کے صدقے سے ہمارے اوپر اپنا رحم فرمائے ہمارے پر اپنا کرم فرمائے آمین مولاد ہمارے پر اپنا مولاد باب آمین 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 اللہ